موسیقی 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 عمران خان کو سخت نقصان پہنچا فلیٹیکلی میں ایک فائد آواز تھا جو کہتا تھا مجھ جاؤ جوڈیشل کمیشن ہے میں یہ کہتا تھا سڑک چوک چرا مرو مر جاؤ اور ان سے نجات دلاؤ مجھے اللہ سے ابھی بھی یقین ہے کہ ایک سو بائیس میں بلہ عمران خان اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی ہوا جیتی ہے پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ پہلے داندلی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگر پھر جی جاتے ہو دیکھیں میں تو یہ ماننے کے لیے یہ بھی داندلی ہے کہ سارے وزیر لگے ہوئے ہیں بانٹا جا رہا ہے نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں ترقیاتی کام ہمیں پتہ کیسے ہوتے رہے ہیں ہم سارے ان پروسس سے گزریں بٹ سٹرگل آپ دیکھیں عمران خان کی سٹرگل کو کریڈٹ دیں میں جہاں غلط بات ہوتی ہے میں عمران خان کا لحاظ نہیں رکھتا میرا دوست ہے میرا تلق جو ہے عوامی مسلم لیگ کا تلق عمران خان کی حد تک ہے جہاں وہ غلط بات کرتے ہیں میں غلط بات کرتا ہوں میں جا رہا ہوں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ علیم خان جی تھے شیخ صاحب آپ کی تو خود بڑی ماشاءاللہ ایکسپیرنس ہے ہلکوں کی پولٹکس کا ایک آلسٹ انیلسس کیجئے کہ علیم خان صاحب ایزا امیدوار جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے سر جی یہ ایسے لوگ لگے ہیں عمران خان لڑ رہا ہے جی چھوڑے پرے باقی یہ سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں دیلی کے جامعہ مسجد کے امیر ہیں جی اس سے بڑی کیا داندلی ہو سکتی ہے کہ جس سپیکر نے مجھے دو سال تک میرا مائک بند رکھا اس سے بڑی کیا داندلی ہو سکتی ہے کہ جو نواز شریف کی گھڑی جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی بنا ہوا راہ سپیکر اس سے بڑی کیا داندلی ہو سکتی ہے کہ میں پاکستان میں ایک ایسا انسان تھا جو پانچ دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ہائی پروفائل کے پانچ سال مسلسل ریلوے کا مزیر بھی تھا تو مشرف نے کہا نہیں تم ساتھ سلو تم بیٹھو گے مذاکرات میں اور مجھے جہاز سے اتارا گیا جی جہاز سے اتار کے زلیل کیا گیا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا دو دفعہ اتارا گیا آپ کی ہائے لگیے یا سادے کو لگتا ہے ورنہ باقی صاحب کو بھی تو سٹے ہوئی گیا میں نے اسے اسمبلی میں کہا تھا کہ میں آدھا پیر ہوں میری بدعا لگے گی اور میرے اندر جو روشنی ہے دیکھیں آج اس کا چہرہ دیکھیں جیتار لگی رہتی ہے جی میں بھی الیکشن ہارا ہوں آٹھ جیتا ہوں تو ایک ہارا بھی ہوں اور میں لڑا ہوں نواز شریف صاحب کے خلاف اگر کوئی چاہے کہ میں کسی گنگو تیلی کے خلاف لڑا ہوں نہیں اگر ہارا ہوں تو نواز شریف سے ہارا ہوں اب یہ الیکشن ہے نواز شریف اور عمران خان کے خلاف کے درمیان ٹھیک تو جو ہارے گا وہ ایک دوسرے سے ہارے گا نہ آیاز صادق میٹر کرتا ہے جی نہ علیم خان میٹر کرتا ہے علیم خان is a candidate آیاز صادق is a candidate اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں قوم کو ضرور سپیکر کا الیکشن نہیں ہوتا جی اسمبلیوں میں ان کی پرسنلٹیہ ہی نہیں ہے یہ بوگس قسم کے سپیکر ہیں ان کو rules and regulation کا ہی نہیں پتا میرے سے کیوں جان جاتی ہے یہاں صادقی کیونکہ مجھے انگلیوں پہ یاد ہے rules and procedure اور آگے سیکٹری سے پوچھتا اچھا کی کمان اچھا کی کمان سر اس ملک کی تباہی ہے میری قومی سمبلی میں سے کچھ ہو رہا ہے یہ سپیکر کرتے ہیں سر اگر قومی سمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں میں بار بار سپیکر صاحب کو کہتا رہا ہوں کہ میں آٹھویں دفعہ ممبر آیا ہوں میری توہین ہے کہ میں آپ کو قورم کہوں میں میں نے آج تک اپنی پارلیمانی لائف میں یہ میں قوم کون ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کبھی یہ نہیں کہا قورم پورا نہیں میں نے آج تک قومی سمبلی میں یاد صادق کے دور میں 50% جو ہے قورم کو پورا نہیں دیکھا یہ جلاس ہی پورا نہیں آتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے سمبلیوں تیکھ سر یہ ہے کہ عابد صاحب اور صادر فیق صاحب سپیچز تو بڑی گرمہ یہ سارا جیل کا کراؤڈ ہے یہ خواجہ آصف آصف یہ پرائمہ کیا ہے پراغون اور یہ عابد شیر علی سارے نیشنل پلارٹس اور سارے پولیس فانڈوشن کے پلارٹ اور شاید گرمہ تو رہے ہیں وہ عوام کو شیخ صاحب کمپین میں جان تو ڈالی انہوں نے یہ تو ہم مانے میں اس سے پہلے ڈیٹ کمپین جاری تھی صرف یاد صادق صاحب نظر آ رہے تھے اب پوری حکومتوں کی سپورٹ پر آئے ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بھی الیکشن لڑا ہے بلکل جیل لڑے میں اور لوگوں کو ریکارڈ یاد رکھنا چاہیے یہ وہی لہورہ جہاں سے نواز شریف کی زمانت ضبط ہوئی اور یہ وہی لہورہ جب وہ فوجی گملے میں جوان ہوا زیاو لاکہ اور جرنل جلانی کے ساتھ اس نے سب کی زمانتیں ضبط کرا دی the reason is کہ face behind a case اور آج جو case ہے یا صادقہ نہیں ہے آج case ہے ادھر نواز شریف کا نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا ٹھیک ہے لاہور کے لوگ نکلیں گے زمنی انتخاب میں تو شیخ صاحب کو پتہ ہوتا ہی ہے کہ زمنی انتخاب میں لوگ کہتے ہیں کونسی حکومت چینج ہو جانی کونسا عمران خان نے ان کی سپورٹ سوچ رہاں گے جیت جانا ہے تو آپ کے پرٹیوز اس سیلیکشن سے تو حکومت چینج ہو جانی ہے جی دو ٹکے کی نہیں رہنی اس حکومت کی اگر ہار جاتی ہے دو ٹکے کی نہیں رہتے گلی گلی شور ہے وہ گو نواز گو کا میں نے جو پہلے نعرہ دیا تھا نا یہ جتنا طریقہ انصاف کا کروٹ تھا نا کہتا تھا ہارڈ لائنر ہارڈ لائنر ہے یہ تو چاہتا ہے مروں مر جاؤ میں کہت کر لو تم پورا ٹائم کراو اس کا پھر اگر اس کا ٹائم اب پورا ہوگا نا تو پھر اگلے ٹائم کے لیے بھی آپ ویٹنگ لسٹ میں ہی ویٹنگ روم میں بیٹھے رہیں گے سر عمران خان کا ایک سٹینڈ جو ہے وہ نیشنل وائز ریکنگائز ہوتا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی کے نہیں بلکہ دھاندلے کے الیکشن تھے نواز شریف کے مقابلے میں اس حکومت کی عزت ایک جو ایمیج ہے وہ ٹھکانے لگ جاتا کہ بھی یہ جتنے الیکشن ہوئے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں بیلٹ بے پر گئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک یہ الیکشن ہے تو آپ بھی کمپیر میں حصہ لیں گے جی میں انشاءاللہ اور میں ہوں عمران خان کے ساتھ ہوں اور نو طریقے جلسے میں انشاءاللہ خطاب کروں گا زندہ رات اچھا نو طریقے جلسے میں بہت بہت جلسہ ہوں لگا ہے شیخ صاحب یہ جو چار کا جلسہ ہوا بڑا جلسہ تھا ہلکا وائز دیکھیں نا وہ باہر سے بسنی آباد کی جو زندی الیکشن ہارا پانچ ہزار بوٹوں سے میں لیاقت باگ میں جلسہ کر رہا تھا اس ملک کا پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر شادیاں ٹالیاں قبرستان کے باہر جلسہ کر رہا تھا گمہ ہار گیا ان سے لیکن جیت میں اسی دن گیا تھا جب عوام میرے ساتھ تھی اور الیکشن میں کیش گروپ جیت گیا جی جس کا نئی بھلے اور چارٹ پسند تھی اسے صدر دے دی اور وہ کہتا ہے کہ چیرے پہ نحوست ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا ہے کرپشن کرنے والوں کو چیرے محمد صاحب نے کہا یہ بات بس بات اور ان کے چیرے پہ اتنا نور ہے کیونکہ پچاس کروڑ میں دو تقریریں کرتے ہیں صدر ممنون ہے صدر صاحب اتنا نور چمک رہا ہوتا ہے دیکھیں اتنی ان کے چیر پہ روشنی ہے کیونکہ سال میں انہوں نے دو تقریریں کرنی ہیں پچاس کروڑ روپے کے خرچے پہ پچاس کروڑ روپے کا جہاز پہ خرج ہو سکتا ہے آج اخبار میں لکھا پڑیں یہ جو اخبار سامنے رکھا پڑیں کہ ٹرپل سر خرچے ورچے ہمارے اکاؤنٹس میں خرچے ورچے پرائم منسٹر سائیکل دے جائے پرائم منسٹر نظہر ہے چنچی پہ نہیں جانا پرائم منسٹر جو ہے ٹرپل سیون ایک سٹینڈ بھائی رکھ کے اور ٹرپل سیون کی آزائش کر کے اور ٹرپل سیون کے معاملات کر کے کئی دفعہ میں نے دیکھا آپ تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں ہم جہاز پہ پورا جہاز لے کے جانا ہے سر اب پھر مجھے آپ نے ڈنڈی ماری ہے نہ مجھے آپ نے پروک کیا ہے آپ کا وہ پرائم منسٹر ہے جو اشرہ دس دن کا سعودیہ میں لگاتا ہے رمضان کا اور حال یہ ہے کہ منہ میں یہ کہتے تھے چار آدمی مر گئے ہیں آج انہوں نے کہا کہ اسی مر گئے ہیں اشرہ کرتا ہے جدہ میں عید کرتا ہے لندن میں محرم کرتا ہے امریکہ میں ربی الاول کا مہینہ گزارتا ہے سپین میں یہاں پکنک سپورٹ پہ آتا ہے یہ ہم اس کے مزارے ہیں غلام ہیں ان کے مو سے جو گرتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں اس لیے میں لاہور کو کہتا ہوں لاہور یو ووٹ دو عمران میں یا علیم میں سو باتیں آپ کو اتراز کیوں گی but this is question of اگر وہ خود لاہور اپنی عزت نفس سے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کے دروازے کھنیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ ہو ان کے ساتھ جانونوں سے برتر برتاؤ نہ ہو ان کی کوئی آواز نہ سن رہا ہو اور آپ اس ملک میں خاندانی حکمرانی کا بھی ڈال رہے ہو اگلی دفعہ جو مرضی فیصلہ کر لینا اس دفعہ بلے کو ووٹ دو علیم کو ووٹ دو شیخ صاحب دوسرا پینل بھی دینا ہوتا ہے آپ کے آگے آپ تو بولٹوں بنائے ہیں اب لاہور کسی کے آگے نہیں دیتے آپ صرف میرے آگے آپ کے ساتھ صرف اکیلے ہوتا ہے نا پروگرام باقی تو پورا پینل بیٹھا تھا وہ خود ہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے میں کیس لاہور میں بھی آپ جب جائیں گے بھی جب بھی آپ آپ ویسے بھی جاتے رہتے ہیں لاہور کا ایک یہ بھی تو انگل ہے نا کہ آرنج ٹرین وہاں چل رہی ہے وہاں پہ سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے چاہے اس طرح لاہور میں ڈیولمنٹ ہو رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شباہ شریف صاحب نے ایٹلیز لاہور میں کچھ اچھا کر کے دکھایا ہے تو پھر وہ عمران خان جو کہتا ہے نا کہ ملک ریاض نے بڑی اچھی سڑکیں بنائی ہیں پول بنائے ہیں تو اس کو لیٹر بنا لے دیکھیں دنیا کی آپ جیسا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے سر سوال اگر دنیا میں اس سے بڑی مہنگی میٹرو بس کسی ملک میں بنی ہے تو بتائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا چوتی ہے ایک دن بارش ہوتی ہے سات دن چوتی ہے کیا مسئلہ بھی ہے آپ کا نوٹنگی کا میلہ لگا دیا اتنے فوٹ اوپر بین پتہ نہیں مدیر کے بھی اوپر سے گزار دیا جس دن اور تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ان کو ڈرائیور میں نے ایک سوال پوچھتا ہے عمران خان صاحب سے میں کہا سر آپ اتنی جو سخت لینگوی استعمال کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی ذاتی اناد ہے یا کیا مسئلہ ہے انہوں نے خیر کہا کے نہیں ہے آپ بھی شیخ صاحب جتنی سخت لینگوی استعمال کرتے ہیں کوئی بسلیلٹی کلیش ہے کوئی ذاتی اناد ہے سران لوگوں کو یہ تو بتائیے دیکھیں جی میرے تو دوست ہیں دوست ہیں نہ بھی مجھے کوئی خواہش میں عزت سے اپنی دکان میرے باپ کا کوئی نام نہیں ہے اس ملک میں میں نے کبھی اپنے الیکشن میں یہ نہیں دکھا کہ میں فلانے اس ملک میں میں واحد سیاسی ورکر ہوں جس کا باپ ایک عام آدمی تھا جو شخص آٹھ دفعہ وزیر بنا وہ لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچتا تھا جس کا نام شیخ رشید ہے اس نے کبھی اپنی توہین محسوس نہیں کی میں نے نہ کارخانہ لگایا نہ کرزہ لیا نہ کسی کے آگے کانہوں اور جتنے کانے ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے کانے ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر کفشل کا عزاب گوری یہ بہت صحیح ہے اور حالانکہ میں جس وقت انویسمنٹ کا منسٹر تھا عساق خان کی لڑائی نواز شریف صاحب سے کس بات پہ میں مجھ سے آگے عساق خان نے لیا ان کا منشی دا ہوئے اتفاق فیکٹری کا عساق خان نے کہا تمہارا منشی ہے کیونکہ شیخ رشید نے نہ کرزہ لینا ہے یا نہ دینا ہے آپ نے اس کو انڈسٹری میں بھیج دیا اور میں نے خود نواز شریف صاحب سے کہا میں نے کہا جی میرا کوئی کارخانہ ہی نہیں آپ نے مجھے منسٹر فر انڈسٹری لگا دیا نہ میں نے کارخانہ لگایا نواز شریف صاحب لگا کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا جدہ کام نہیں ہوتا انہوں بہتر کر دیا آپ یہ دیکھیں ہیں کہ مجھے جب انہوں نے لگایا میں نے ان کو ان سے ٹائم لیا میں کہا دیکھیں نہیں میرا تو کوئی کارخانہ نہیں ہے بلکو ٹھیک یہ تو کسی انڈسٹری لسٹ کو لگائیں آپ اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں جو میں عمران صاحب سے سنتا ہوں اور آپ سے سنتا ہوں تو یہ ملک چلا چلا کس طرح چل رہا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں یہ ملک صرف عوام کے ساتھ چور بزاری نہیں ہو رہی آئی ایم ایف نے کہا کہ انہوں نے اپنا ڈیفیسٹ بھی غلط بٹایا ٹھیک ہے اور ساری قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں پھر آپ آ جاتے ہیں میرے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چمکی لڑائی لڑنی پڑتی ہے سر جی یہ منشی ہے اتفاق فانڈری کا اس نے پہلے عساق ڈار کوئی اکانومسٹ نہیں ہے معاف کرنا اچھا یہ سے پہلے نظیر کمپنی میں منشی تھا سعودی عرب میں یہ اسی طرح کے چلا رہا ہے نا دو نمبر کا خزانہ اسی نمبر کا چلا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا فورج ڈاکومنٹیشن اڈیفیسٹ کے بارے میں جب مشرف کے ساتھ میں وزیر تھا اس وقت آئی ایم ایف نے کہا کہ اس نے غلط ڈاکومنٹیشن کی کتنے ملین ڈالر یہ سارے آپس میں جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ پنجابی میں کہتے ہیں نا مجھا مجھا یہ پینا ہوں دیا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی وزیر خزانہ دوسرے وزیر خزانہ سے لڑے گا یہ ہماری کلاس کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے ہم لڑتے ہیں آج حفیظ خان نہیں ہے میرا دوست ہے خزانہ کوئی نہیں کہے گا کہ حفیظ خان کا یہ مسئلہ تھا شوکر تزیز کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ اس کا یہ مسئلہ تھا لیکن جب منظور وٹو ہوگا وزیر ساری دنیا گئے گئے اس ملک کی طبعی میں نہ ان کا وزیر خزانہ کے جب تو سیاست میں میری بیٹے پاکستان بزنس نہیں کر سکتے اس کو تو اپریشیٹ کریں کہ اس میں بھی کوئی آپ کو پرابلم ہے اصول بنا دیا کہ میرے بیٹے بزنس میں نہیں آئیں گے پاکستان میں سر جی پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے ایرو ایرو کے جو بیچیں ہیں بانڈ عید کے دن دبائی میں جا کے سر کو یار خدا کے بند ہو عید کی چھٹیاں آٹ آٹھ پرسنٹ پہ جی دنیا کا انٹرسٹ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر میں ان کے ساتھ ہوتا کسی دن ایرو بانڈ اس دن اتنا سا کام میرے سمجھ ہے کہ چھٹیوں کے دن بانڈ نہیں لانچ کیا جاتا ایک پرسنٹ ڈیڑ پرسنٹ ضرور ان کی کمی ہوتی جی ہم نے اور آپ نے دینا انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پچاس پچاس کروڑ روپے زبائش اور تبائش اور جہازوں پہ خرچ کرنے ہیں زبائش اور تبائش پہ خرچ کرنے ہیں ریزلٹ کیا ہونا ہے ریزلٹ یہ ہی انہوں نے ادھر جا کے کہنا ہے مسٹر پریزیڈنٹ ایس پر ڈیزائر فردی ایجو کیا سر لیڈر قسمت کا کھانا یہ کھا رہے ہیں یہ قسمت مقدر کا کھانا کھا رہے ہیں سر یو این میں سپیچ تو اچھی کی ہے نواز شریف صاحب دیکھنا کشمیر پہ موقع ہوئی ہے آپ آج سیریس نہیں ہیں فلسطین سے موازنہ کیا انہوں نے سر کچھ تھوڑا تو کریم دے دے ایک پرسنٹ میں کہتا ہوں جی سو پرسنٹ دے دیں سو کا سو پرسنٹ دے دیں تباہ کر دیا ہمارے کسان کو جو بارہ سو روپے کی گندم تیرہ سو رکرز دیا بارہ سو پہ دیا آج ایک ماہ میں تین تین دفعہ گندم کا ریڈ بان رل گئے چاول والے رل گئے علو والے مرچ والے حلدی علے آپ یقین کریں آج صبح کے ناشتے میں صبح پنڈی میں شیخ برادری آپ کو پتا ہے نواز شریف کے ساتھ تھی میرے ساتھ نہیں تھی اچھا یہ مدینہ کالات مارکیٹ کو معافضہ مل رہا ان بشاروں کے پیسے جل گئے ڈالر جل گئے باؤن جل گئے آج سی بی آر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ رہے تھے وہ بڑا ڈیٹا شیٹ ہے میں گئے آر ڈیٹا شیٹ ہے ان کو دیں پڑے لکھے لوں پوائنٹ سکس پرسنٹ سے آپ نے بینک خالی کر دی ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دو ارب روز ہمیں مل رہے ہیں بینکوں سے میں گفر بینکوں سے تھوڑے دن بعد آپ سنو گئے کہ پانچ کروڑی رہا گیا ہے باقی پیسہ غیب ہو گیا ہے سر یہ ملک ٹیٹانک آپ کا ڈونے جا رہا ہے پولٹیکلی فیننشلی لیگلی فورن افئر قابل سے آپ کا تنہا ہو گیا ہے اس سے بڑی بری خبر کوئی نہیں کہ کندوس پر قبضے کو انہوں نے کہا پاکستان ملوث ہے کہ یہ تاجکستان اور اس طرف سے سپلائی روکنا چاہتے تھے پاکستان نے تردید کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ جب سے ایران کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہوں ہیں وہ بھی وہ مزہ نہیں آرہا جی ہمارے ساتھ وہ مزہ نہیں آرہا میں پارلیمانی زبان میں کہہ رہا ہوں وہ مزہ نہیں آرہا ٹھیک ٹھیک ہے بریٹش نے آپ کو ٹھپا لگا کے بتا دیا ہے الطاف حسین کا بڑا آپ شور ڈال رہے تھے میں اس پاکستان میں کریڈٹ نہیں لینا جاتا میں وائد پولیٹیکل ورکن ہوں جو کہہ رہا تھا یوکی الطاف حسین کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا اس نے ابھی تو چلنا کیس چلتا ہی رہے گا اچھا چلتا ہی رہے گا یہ چوئی نسار صاحب اور پرائیم سر نواز شریف نے خود کیا یہ جب سارے کہتے تھے چوئی نسار ایک وائد میرا دوست رہا گیا اس منسٹری میں آپ اس کورمنٹ دوست ہے ہماری خوشی غمی سانجی اور دوست ہی یہ نہیں کہ میں کچھ نواز شریف کے صحیح لیچی بات چوئی رسان صاحب برا آدمی تو نہیں نہیں اور جب لوگ بدل رہے تھے کانٹا شانٹا اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نے تجھے لے کی اپنے ساتھ نوم میں میں کہا یار میں عمران خان کو زبان دے چکا ہوں کہتا نہیں میں نے کہا میں زبان دے جبا ہوں اس کو کہ میں اس کے ساتھ چکا ہوں بلکہ ٹھیک ہے شیخ صاحب بریک لیں گے ویورز جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری پروگرام سے کامران خان صاحب کے پروگرام سے ہمارے چینل کے بہت بڑی خبر بریک ہوئی ہے کہ رینجرز جو ایفرٹس کر رہی ہے کراچی کے اندر اس کو اور کوئی ملائن نہیں کر رہا کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات تو بعد میں ہوگی کراچی کی جو پولس ہیں اور ڈی ایس پی لیول پہ اشتہار چھاپے گئے رینجرز حکام کے خلاف گمشدگی کی بات کی گئی ہے میسنگ پرسنز کو لے کر اور اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ جی رینجرز نے جو ہے ان کو اغواہ کیا ہے اور آپ ان کو جہاں ملے ہمیں بتائیں یہ اس سے بڑی کوئی پیتیک ملک کی صورتی حال ہو سکتی ہے کہ ملک کا ایک سیکیورٹی دارہ یعنی کہ سندھ کی پولس جو ہے وہ دوسرے سیکیورٹی دارے جو کہ کراچی میں بہت ضرورت کام کر رہے ہیں امن کے لیے رینجرز ان کے اوپر اشتہار چھپا چھپا کر الزامات لگا رہے ہیں اس میں ضرور بات کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ اور حالات اگر اتنی برے ہیں اگر میرے سوال یہ ہو کہ اس ملک کو جو ہے چلا کون رہا ہے بچا کون رہا ہے ویوز واپس آتے ایک بریک کے بعد کراچی میں رینجرز اپریشن جا رہی ہے بڑا ضرورت اپریشن جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اور بھی بڑے کام ہو رہے ہیں آپ کے لئے سر شاکنگ میوز ہے شیخ صاحب کہ پاکستان کا ایک دفاعی ادارہ یعنی پولس جو ہے وہ دوسرے دفاعی ادارے کے خلاف اشتہار چھپ رہی ہے مسنگ پرسنز کے کہ رینجرز انگواہ کر لی ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں سیاست میں یہ دیکھا ہے کہ جب ادارے اداروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ایک ادارہ گندی مچھلیوں کو نکل جاتا ہے دیکھیں اب سندھ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوج کے پاس کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے محصص ان کے ساتھ ہیں فوج کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون بھی نہیں ہے یہ ایسی آپ کہہ رہے ہیں یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ اعتصاب رینجرز نہیں کر سکتی میرے ہمارے دوست نے اور بابا عدالتیں سزا نہیں دے سکتی اعتصاب رینجرز نہیں کر سکتی شہادت دینے کے لیے ان پر تیار نہیں مرتے رہے ہیں لوگ لٹ مار ہو جائیں جس ملک میں لانچ گئی ہے جی دبئی ملین ڈالرز کی تو دبئی کا بھی آج کل پاکستان سے کھٹ کھٹا ہوا ہوا ہے رائٹ ٹھیک اور اس کی وجہ کہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں کہنا نہیں چاہیے ہمارا بہت اچھے تعلقات کا دوست ہے وہاں دبئی والے آگے انہوں نے کھڑے دیکھے تو وہ لانچ واپس آئی لانچ واپس آئی تو پاکستان کے اداروں نے پکڑ لی ان اداروں نے ابھی تک وہ لانچ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی ہے جی رچہ کیونکہ اتنے بڑے اماؤنٹ کو جب انہوں نے ادھر ادھر گئے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو سکون ملے بلکل اور ایم کیوم ایک پلٹیکل فورس اس میں کوئی انکار نہیں لیکن ایم کیوم کے ٹارگٹ کلر اور گنگو تیلی لمبو مبینہ رو ایجنٹس اس کا خاتمہ جو ہے وہ جس طریقے اور سلیکے سے ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کو بھی اپریسیشن دی گئی ہے اس سرد تک اپریسیشن دی گئی ہے جی کہ آج کراچی میں رات کو گیارہ بارہ بجے لوگ باہر نہ صرف نکلتے ہیں بلکہ بغیر کسی سیکیورٹی اور بغیر معاملات ملیاریہ سے ایریاس کے اندر کٹی باڑیہ سے ایریاس کے اندر جا فائرنگ ہوتی رہی سو اس عالم میں پولیس کو جو تکلیف ہے وہ سب سمجھتے ہیں دیکھیں پنجاب کی پولیس میں بھی جو جب ہم پچاسی میں ممبر بنے ہمیں کوٹے دیئے گئے کہ ہم دو دو اے اے ایس آئی رکھ سکتے ہیں چھاتی پوری ہے یا نہیں پوری ہے قد پورا ہے وہ بڑے آفیسر بن گے اس ملک میں چیک اس ٹریننگ اور اس پیرامیٹر سے گزریں گی جو پولیس آفیسر کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جس طرح کراچی میں پولیس نے قربانیاں دیئے میں یہ نہیں کہتا میں سلوٹ کرتا ہوں ان پولیس والوں کو بھی جنہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں لیکن اگر کراچی میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپریشن بھی لمبا نہیں ہونا چاہیے سر رحیل شریف صاحب اگر کی ٹریننگ ختم ہوئے ہوتی اس کے بعد بھی آپریشن ایسی چلے گا آپ کے خواہل میں جو نئے آرمی چیف آتے ہیں کیا یہ ان کی ویجن اور ان کی ٹیم ہے اور دوسرے کی پوائنٹی سائل سائل جس جورت سے رحیل شریف نے سارے ملک میں ان کو ہینڈل کیا ہے یہ ان کو فرنٹ فوٹ پہ ہینڈل کیا ہے اور جانوں کے نظرانے دیئے ہیں وہ اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور ابھی ڈیٹھ سال رحیل شریف صاحب کا پڑھا ہے اور یہ میں کہتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی اڑانا شروع کر دینا ہے سو ڈیٹھ سال میں یہ تین چار مہینے بھی رحیل شریف صاحب کے بڑے مہین اہم ہے کیونکہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ فوج نے آتھ الکا کر دی ہے لا یہ بات شروع ہو گئے کلاچی میں خاص طور پر ہے جی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت فوج کی ایکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ نواز شریف ہے اگر سندھ میں ایکشن کرتے ہیں اور پنجاب میں غلط لوگوں کو نہیں اٹھاتے تو میں سمجھتا ہوں سندھیوں کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ پنجاب آپ کی خالہ کا بیٹا لگتا ہے ہمارے تو آپ دفتروں سے اٹھا رہے ہیں اور پنجاب میں جو نون جن کے کیسز ہیں نون جن کے کیسز ہیں آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں اب یہ لوگوں میں بات جا رہی ہے کیونکہ پچھلے دنوں راول پنڈی میں یہ افوائیں اور ایسی باتیں تھی کہ فوج اپنے طور اپنے گھر سے اتصاب سروع کرے گی اور سات سو نو سو بندوں کو اٹھا لے گی یعنی یہ بات دیکھیں ہمارے پاس بڑے آدمی کی خبر نہیں ہوتی یہ جرمن دور نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹک کرتے تھے جرنل خود ٹائپ کرتا تھا یہاں کلیریکل سٹاف ٹائپ وائپ کرتا ہے سو پنڈی میں یہ خبر تھی چھ سو سے سات سو سے نو سو افراد اٹھائے جا سکتے ہیں فوج کے اپنے نہیں سارے پاکستان میں جس میں فوج کے بھی اہم لوگ ہو سکتے ہیں تاکہ کریڈبل ہوئے پورا ایڈ صاحب وہ گھر سے شروع کریں گے نہیں تو لواز شریف صاحب اس پنیشن میں ہے کہ روک سکیں فوج کو ایک طرح تم کہتے ہیں فوج اتنی طاقت بارا ہے کہ سیکیورٹی پالسی وہ خود بنا رہی ہے دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روک بھی سکتے ہیں ان کو روکا ہوا ہے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل فورس ہی اس کو ایک امریلہ تو چاہیے نا سراب ہیں پی ٹی آئی ہیں بڑے لوگ ہیں جب فوج کرتے ہیں تو وہ ترین لیڈر ہیں رائل شریف صاحب آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں علیم خان کی جو وہ آپ دیکھیں نا بینرز میں انہوں رائل شریف صاحب کی تصریح لگائی ہوئی ہے دیکھیں ہمارے یہاں نون لانوں نے بھی رائل شریف کی لگائی ہوئی ہے یہ نہیں قابلے تھے وہ کامن ہو گئے ہیں رائل شریف صاحب ہمارے پوسٹوں پر رہے ہیں عوامی مسلمی وہاں پچھے رہی ہے اور کئی تو پروفیشنل ایسے ہوتے ہیں بٹ آئی مس سے کہ جو فوج نے کرنا ہے ٹائم نکل رہا ہے they should do it do for the country for the people for the Islam for the solidarity and for this great nation جو لیڈر سے تنگ ہے جن کے سارے اقدامات آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ ایک الیکشن زمنی آیا ساری حکومت اس میں پھسی ہوئی ہے کل پھر ایک الیکشن آئے گا ساری حکومت اس میں پھسی ہوگی آپ ایک میں سوشل میڈیا کا بندہ نہیں ہوں میں ان کا مشکور ہوں جو مجھے زندہ رکھتے ہیں سوشل میڈیا میں نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں مجھے آتا ہے لیکن میں سارے سوشل میڈیا آلے سے کہتا ہوں کسی ایسے دنیا کے سربراہ کا نام نکال کے مجھے ایسے مس کریں فون پہ جو جس نے اتنے ٹور کیوں دو سال میں میں ایسے سربراہوں کو جانتا ہوں جو ملک سے باہر ہی نہیں نکلے like کم ال سنگ کم جونل صدام کو بھی میں نے نہیں سنا مودی سا بڑا کم جاتے ہیں مودی تو پھر بھی جاتا کوئی کام کے لوگوں کو جاتا نا نیاری کھانے تو نہیں امدی کا جاتا ہو پائے کھانے تو نہیں جاتا وہ دیکھیں نا وہ وہاں گیا جو گوگل کہتے ہیں بہت بڑا دارہ ہے وہ وہاں گیا وہ انڈسٹری لسٹوں کو ملتا ہے اگر آپ ان کے گرد و نواز جو لوگ ہوتے ہیں مختلف ٹور میں ان کی صرف فوٹو کے ساتھ پرسنیلٹیز پرسنیلٹیز نکالیں کہ who they are جو میاں صاحب سے جاتے ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں ایک تو میاں صاحب کا سب سے بڑا جو عیب ہے جو اہم میٹنگ میں امبیسٹر کو بھی نہیں بٹھا دے میں گواہ ہوں کہ ریمز فیلڈ نے میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں جمالی نے ون ٹو ون ملاقات کی ریمز فیلڈ نے میں باہر نکلا مجھے کسی ایجنسی کے ایڈ نے فون کیا کہ you was in meeting میں نے کہا no sir تھوڑا سا آگے گیا president مشرف کی call آئی اچھا وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی تو meeting میں تھا میں نے کہا sir نہیں مجھے تو meeting میں انہوں نے کہا کہ یہ one to one meeting ہے اس نے کہا قصوری تھا میں نے کہا نہیں کہتا کوئی ambassador تھا نہیں وہاں ایک sale لگی ہوئی تھی کوٹوں کی میں نیچے اترا تو میں نے کوٹ لیا اپنے سے بھی ذرا بہتر جمالی صاحب کے لیے تو میں نے ان کو present کیا انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو شیخ رشید میں نے کہا sir یہ پوچھ لیں جمالی صاحب زندہ ہے ایسے ہی کہا ایسے ہی کہا جمالی صاحب ہز پڑے اس نے کہا تیرا کام ہی ہے بلجڑییں چھوڑنا اور یہ ہے اوہ ایسے ہی ہوا شیخ صاحب مشرف صاحب اور president صاحب نواز شریف صاحب جب سعودی عرب میں شاہی خاندان اور دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اپنے بیٹے ساگڈار ایک بندہ اور ہوتا ہے بعد میں میں نے اس فوٹو کی تحقیق کی ان کا نام مجھے پتا لگا شیخ صعید ہے ان کو بھی میں جانتا تھا اور نیو یورک میں ہوتے ہیں کوئی پانچمہ بندہ نہیں ہوتا اس میں موجود اگر آپ ambassador کو call کریں کیا میٹنگ گئی he knows nothing ملکی معاملات بھی اپنے خاندان کے بیٹخ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کوئی ہے اس ملک میں جو کہا ہے کہ LNG کے ساتھ جو آپ نے دو کروڑ دو لاکھ بھتر لا ہزار ڈالر آپ نے دینے ڈیلی تین کروڑ روپے LNG لے کو شاید خاکان قوم کو کہتا ہے کہ اس کے اب لیٹی ٹی نہیں ہوا دس جہاز آگئے ہیں خاکان صاحب کی تو ائر لائن چبک رہی ہوگی اب تو سٹائک ختم ہوگی جب تک پیائی کی سٹائک نہیں ہے اللہ بہت بڑا یہ سیون فور سیون جہاز بیچنے کے بعد یہ ائر لائن نکلی ان کی ائر لائن کیا تھی اور کیا نہیں تھی پہلی دفعہ ان لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ پاور میں اور پیٹرول میں بڑی طاقت ہے پیٹرول ایلی دفعہ یہ مزہ کر رہے ہیں اپنے سٹاف لگا کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس LNG پہ وہ سائن کر دے گا جس کو انہوں نے نکالا سٹے بھی مل گیا اگلے دن وہ ریزائن کر گیا سر جی یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ داتا کا لنگر سمجھا ہوا ہے نہیں لیکن آپ کو لگتے ہیں پائلٹس کا مطالبہ نجائز ہے شریف صاحب دیکھیں جائز ہے نجائز ہے جائز ہے نجائز ہے میں اس میں نہیں پل سکتا یہ میرا کام نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی تباہی اور بربادی میں کراچی جاتا ہوں تیرہ جہاز کھڑے ہیں دو مہینے سے وہاں اس نے کمیشن پہ لا کے کھڑے رکھے ہوئے ہیں پائلٹس کوئی ٹرینڈ نہیں کیا ہوا پائلٹس ہی ٹرینڈ نہیں ہیں دیکھیں ہم سے سارا ہمارا پیسنجر یہاں سے اٹھا کے دباہی تین گھنٹے زلیل ہوتا ہے پھر باہر جاتا ہے یہاں سے اٹھا کے کوئیت ایرلائن لے کے جاتی ہے یہاں سے اٹھا کے کتر ایرلائن لے کے جاتی ہے یہاں سے اٹھا کے ساری ایرلائنیں اٹھا کے لے جاتی ہیں ہم اٹھا کے نہیں یہ تو شکر ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے اور پی آئی یہ آج عمرے پہ چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان حلال گوشت اور حلال فوڈ کے لیے یہ اس پہ چل رہا ہے باقی جو ان کی سلطیں ہیں وہ تو ساری سارا یہ جیل کا مٹیریل تیار ہو رہا ہے یہ لگ رہا آپ کو مجھے ایسے لگ رہا ہے دوبارہ پہ لکھا ہوا ہے مجاب نے کرپشنگ تین سو پچیس کی فرض تیار کر لیے سر سر نیپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سنیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ بہت سختی کریں ٹرانسپیرنسی سے آپ اگلی کرتے کہ ڈنڈا دیا ہوئے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ خود فرنٹ فوڈ پہ نہیں آئے گی یہ نیپ کے بس کے لوگ دیکھیں کس طرح ہو سکتا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیے رہے ہیں شیر شاہ صاحب جس میں خود کیس ہے اللہ کا بھالہ صحیح ہے ٹھیک ہے جو خود ملزم ہے ملزم ہے الزامن پہ کیس ہے جو کس طرح پیبلز پارٹی کی وہ چور بزاریاں نہیں پکڑی جائیں گی کس طرح پکڑی جا سکتی جس میں پرائیم نیسٹر پاکستان اور جب حالانکہ میں کمر زمان صاحب کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح ہمارے اے سی رہے ہیں ہمارے پنڈیشن انہوں نے کہہ رہی ہیں وہ ایک طرف پرائیم نیسٹر ہے دوسری طرف وہ پارٹی انہوں نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے سر یہ تین چار پانچ مہینوں میں پانچ مہینے تو میں کہہ رہا ہوں دو تین ہی رکھ لیں پھر آپ کہیں گے میں نے نئی ڈیڑھ دے دی ہے فلان دے دی ہے ان کا کٹی کٹا نکلنے ہیں اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ چٹا کٹا ان کا کھلنے جائے شیخ صاحب آپ نے مشرس آگی بات کی تو میں کہلوں کوئی ایک انٹریو سب رہا تھا آپ اگری کرتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں جناب اس ملک میں لوگوں کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں راب کہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹری شیپ ہے لوگوں کو پانی چاہیے لوگوں کو کھانا چاہیے لوگوں کو ملازمت چاہیے چاہے کوئی ڈکٹیٹر دے دے یا کوئی پرائیمیسٹر دے 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 یہ بات آپ اگری کرتے ہیں یہ حالات ہوگی اس ملکے دیکھیں جی جس طرح ہماری قیادت سیلفش ہے نا اس طرح لوگوں کی تعداد بھی بڑی سیلفش ہے قوم کا وہ میار نہیں کھڑا ہو سکا قوم کے میار کا انتحان ہے لاہور میں بھی اگر ان کو یہ پٹواری اور تھانا اور سارے یہ پولیس اور دمدمہ اور یہ اور وہ اور فلاں جتنی نوکنیاں کرا لیں لیکن ملک کا ٹیٹینک ڈوب رہا ہے اور میں جو سوشل میڈیا کو نہیں دیکھ رہا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کوئی ڈیل نہیں کوئی خاص نہیں آیا کہ میں نے فیر تجزیہ کیا کہ بڑا سٹرونگ کمپیٹیشن ہے اور مجھے امید ہے جیتیں گے ویسے اگر پیپلز پارٹی والے آپ سے مل جائے کوئی فائدہ ہوگا یا آپ پیپلز پارٹی ویسی فارغ ہے وہاں پہ کہ بلاول صاحب نے زمن انتخاب کے الیکشن کے بائی کاؤٹ ہی تجزیر مسترد کر دیا گیا ہم لڑیں گے اگر پیپلز پارٹی مل جائے تو فرق تو نہیں پڑے گا میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں سمجھتا ہوں عمران خان نے یا اس کی پارٹی نے جو ایک بہت بڑا میجر لیڈرشپ کا کراؤڈ آ رہا تھا پیپلز پارٹی کا ان کو لے لینا چاہیے تھا انہوں نے دھرنے میں ان کو روک کے غلطی کی ویسے ڈینگی میں بات کریں گے شیخ رشید صاحب سے ان کے اپنے شہر کے اندر جو ہے ڈینگی کا راج قائم ہو چکا ایک کوئی وقفہ لیتے ہیں شیخ صاحب آپ کے اپنے شہر اولپنڈی میں ڈینگی کا راج قائم ہوگا جناب کو دو ہزار قریب تو متاثر ہوگے لوگ ہوا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے وہاں پر دیکھیں ابھی تو یہ دو ہزار سے بھی زیادہ ہیں کہ اس خوف سے ایم ایس لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں بیسک میں بات ایک شباز شریف صاحب سے ذاتی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جرور کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امبروغران شیخ رشید کا ضرور دیکھا جاتا ہے صحیح ہے بقول اگر وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری ڈینگی لوگوں کے ویسی چلان کر رہے ہیں یہ جو ترکش کمپنی نے کنٹینر رکھے ہیں ان کی جو بری عالت ہے ایک ٹیم بھیجیں خود کسی دن آکے کسی کو بھیجیں یہ ڈینگی میں یہ ترکش کمپنی کے اور یہ شکر ہے کہ یہ پودری لوگ رات کو آدھا کورا اٹھا لیتے ہیں اچھا پودری بھیجے آدھا صبح بچارے بھیجتے ہیں ساٹھ روپے کا میں پوچھتا ہوں میں سیاسی ورکر ہوں میں ردی والوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ پودریوں کا کتنے کا بکتا ہے پہلے تو کوئی اور لوگ بھی کٹھا کرتے تھے اب یہ پودریوں کا راج ہو گیا ہے سو کوئی چالیس کا کوئی پچاس کا اس کے دو سوٹے کے جالی اصلی کے ایک سوٹے کا اس کا کام بچ آدھی صفائی وہ کر جاتے ہیں پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ ڈینگی کا مواد ہے اور یہ بالکل ٹرکش ناکام ہے اور دوائیوں کی کلت ہے ہسپٹل کی ہمارا ہسپٹل شباز شریف صاحب چھے عرب رپیہ لگ چکا ہے کھول دیں اس کو اس کو بنا دیں اپنے نام سے بنائیں میں نے تو ماں اور بچے کا نام رکھا تھا آپ شباز شریف ہسپٹل رکھیں میں نے اپنے الیکسن تباہ کیے دو سو کنال زمین خالی کی شہر کے اندر چوک میں ماں بچے کے ہسپٹل کے لیے ہمارے کالجوں کے اندر ڈینگی اس لیے ہے کہ آپ بنا نہیں رہے ہمارا دو کروڑ رپیہ ایک کل پروگرام کیا کسی انکر نے کہا شیخ رشید کو دو کروڑ رپیہ ملا ہے کلاسرہ صاحب میرے نہ صرف بھائی ہیں بڑے میرے فیوریٹ رہے ایک رپیہ نہیں ملا ہے رعوف کلاسرہ صاحب ایک رپیہ ایم ای نی فنڈ سے ایم ای نی فنڈ سے صرف کاغذوں پہ دیا گیا ہے اور میں نے اس آگڈار سے مذاکرات کی ہے رعوف کلاسرہ صاحب میں نے اس کام کے لیے احسن اقبال سے کی ہیں وقار مسود سے کی ہیں وقار مسود سے لے کے اس آگڈار تک سب مجھے گولی دے رہے ہیں ایک روپیہ جاری نہیں ہوا ڈی سیو کے پاس پڑے ہوئے ہیں this part is for رعوف کلاسرہ صاحب اور وہ ضرور کلیر کریں کہ مجھے انہوں نے جو آج یا کل لوگوں نے بتایا کہ پروگرام کیا ہے مجھے کوڑی کوڑی رتی نہیں ملی development پروگرام تو اگر آپ کو ملتے ہو تو آپ کی پروارٹی کیا ہے of course کالج ہمارے کھڑے ہیں یہ آخری سٹیج میں ہیں ہمارا کالج میں کچھ بھی نہیں کرنا لکھ کے دیا ہوا ہے کہتے ہیں جی وہ پی ڈی بلیو ڈی کالج نہیں منا رہی یہ تو بڑی زیادتی رہی بات ہے ٹھیک شیخ صاحب آخری اس میں پہنچ گئے ہو این اے ایک سو بائیس اور پاکستان کی سیاست آپ کی خیال میں فیصلہ کن جنگ ہے این اے ایک سو بائیس کا جو بھی ہو پاکستان کی سیاست کے فیصلہ کن مہینے آئیے یہ اس رہاں پہلے بھی کہہتے ہیں سمجھ نہیں دی پہلے کسائی با آگ گیا اب یہ کسائی کا مسئلہ نہیں اب ان کی جھانڈ اترنی ہے اب لائی کا مسئلہ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اچھا الٹے اس طرح سے ان کی جانڈ اترنی ہے اگر اس ملک نے بچنا ہے اگر اس ملک کی اکانومی کے علاق ٹھیک ہونے ہیں ورنہ کرپشن کے بغیر آج اس ملک میں سوچنا بھی میں کہتا ہوں سوچنا بھی اور جس طرح اس ملک کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اب پی ایئے نے سنایا کہ ارتعال ختم کر دی ہے بسیکلی جہاز ہی نہیں چل رہا ارتعال کریں یا نہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں کروڑ کی بیمانی تو کوئی بیمانی نہیں نا آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو رات کو نین نہیں آتی اربوں روپے کے غمن ہے جی اور چار چر پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں چاک صاحب اگر نواز شریف صاحب یہ کہلیں حد بجانب ہے کہ آپ جو امران صاحب نے ڈھائی سال ان کو ویسے جس طرح لگا رکھتا ہے ایک میں تردید کرتا ہوں آخری وقت انہوں نے کہا چائنیز کاریڈور کا بنے میری لاش پہ چائنیز کاریڈور کے مخالف جو ہیں میں چائنیز کاریڈور کا نہ صرف حامیوں نواز شریف صاحب آپ نے مجھے روکا پاکستان میں صرف مجھے آپ نے نہیں آنے دیا ایسی طرح جیسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس آج ہوتا ہے تو مجھے دعوت اگلے مہینے کی دیتی ہے شاہ صاحب بات میں معذرت کا ہے مجھے ایسا مسئل نہیں دیتے مجھ سے تو اس طرح خوف زیادہ نوزو بللہ نوزو بللہ جیسے میں کسی شودروں کی میٹنگ میں چلا جاتا ہوں ہے جی کہ میں کوئی شودر ہے کہ چلا جاؤں گا تو ان کی پاکستان میں فرق پڑ جائے گا اور بڑے مسئلے ختم ہو جائیں گے وہ آپ کی پاکستان خراب نہیں کرنا چاہ رہے گا وہ آپ برامن ہیں وہ آپ نے کہا دی شودر ٹھیک ہے مجھے اب بات ختم کرنا ہے کہ یہ جو کچھ اس ملک کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں میں ان کو مفت مشورہ دے رہا ہوں یہ کیا کرنے ذائن کرتے ہیں سیاسی طور پر ان کی زندگی کو یہ جو چسکہ لگ گیا نا کہ باہر چلے گئے آگے ہم تو فویتر تھے ہم تو گنگان آئے ہوئے تھے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات میں جمہوریت کو معاملات کو اب بھی آپ بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے چور کے ساتھ کھڑا ہونا یا چوکی دار سے اگر چور پنجاب میں بھی ہے تو اس کو پکرنے دیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے آج پروگرام ویورزہ آپ ان کے خیالات سے اگری اور ڈسگری کر سکتے ہیں ہمیں فرنٹ لین کامران کی ٹوٹر اکاؤنٹ پر اپنی آرہ سے آرہ کرتے رہیے کل تک کے لیے اجازت